السلام علیکم سٹوڈینٹس کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہو گئے میرا نام ہے کاشیف اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشیف اے آئی اوئیو چینل پر نئے ہو سبسکرائب کر دے بیل آئیکن دبا دے تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ کم بلتی رہے ویڈیو کو لائک کرے کوئی بھی کوشن ہو تو کمنٹ کرے سٹوڈینٹس آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کلاس بی اے ہمارے پاس ای ڈی اے ہے اس کے پاس بی ایس ہے یہ ہمارا مطالعہ پاکستان ہے جو کہ تینوں کلاس کی بوک کے پہلے شمیسٹر کی یہ چار سالہ بی ایس ہو گیا اس کے بعد چار سالہ بی ایڈ ہو گیا ایک چیز میں بتا دوں اکثر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ پیپر سیم بھی آ جاتا ہے جیسے پچھلے شمیسٹر میں چھے مہینے پہلے یہ پیپر ہوگا تھا تو اس میں انہوں نے مطالعہ پاکستان چار سو سترہ کورڈ اور بی ایڈ کا چونون اٹھتیس کورڈ اکٹھا دے دیا اس سے پچھلے پیپر میں انہوں نے بی ایس کا اور بی ای کا اکٹھا دے دیا تھا مطلب ایک کی ساتھ ان کا پیپر تھا سیم ایک کی پیپر کلاس بی ایس کا اور بی ای کا پچھلے شمیسٹر میں یہ تھا اس لیے ہم یہ نہیں کہا سکتے کہ جو آگے پیپر آئے گا وہ اکٹھائے گا یا الگ الگائے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگلی بار یہ پیپر دے دے بی ایس اور ایڈی کا ایک ساتھ ہی مطلب سیم پیپر اور بی ایڈ کا اس سے الگ کوشٹن ہو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن کتاب ایک ہی ہے اس لیے گیس ایک ہی ہوگا اس سے پہلے میں نے دو ہزار تیس سپرنگ یہ سمیشٹر کی جائے ہیں پچھلے سمیشٹر کا سمیشٹر سپرنگ دو ہزار تیس ہو گیا اس کے بعد آٹم دو ہزار بائیس ہو گیا اس پر میں نے ویڈیو الگ سے بنائی ہوئی ہے اس کے بعد پھر اس سے جو پیشے پیپر گزرے پانچ سالہ پیپر اس پر میں میری ویڈیو الگ سے ہے اور پھر اس کے بعد جو کتاب سے نوٹ کرنا چاہئے بطلب جو اول پیپر سے پاسٹ پیپر سے تیاری نہیں کرنا چاہتا ہے وہ کتاب سے دیکھنا چاہتا تو کتاب پر بھی میں نے الگ سے پوائنٹ پر ویڈیو بنائی ہوئی ہے ان سب کا لنک میں دیسکریشن میں دے دوں ہاں میں آپ جس طرح چاہو آپ تیاری کر سکتے ہیں چاہے وہ آپ پاسٹ پیپر سے کریں کیونکہ تقریبا میں نے انہی سوالات کو میں نے ادھر بتایا ہے ویڈیو میں کتاب سے جو سوالات پیپر میں زیادہ آتے ہیں اور جو ہمارے چار پانچ سال کے گزرے ہوئے پیپر ہوتے ہیں اسی ہی میں سے ہمارا پیپر آتا ہے ہمارا اور جب آپ باقی پیپر دیکھو گے تو آپ کو پتا بھی جل جائے گا اس میں آپ لوگوں نے پاس سوال کرنے ہوں گے ترطیب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سوال نمبر آٹھ پہلے بلا سکتے ہو سوال نمبر تین آپ پانچویں نمبر پہ لکھ دو اس کے بعد اس میں ایک سوال بڑا اہم ہے وہ ہے سوال نمبر چھے اٹھارہ سو ستاون سے ریلیٹڈ تقدیم پر میں تین چار سال سے دیکھ رہا ہم لگاتار سوال آ رہا ہے ہر پیپر میں لیکن چینج ہوگے آ رہا ہے اس میں ہے سوال نمبر چھے میں ازادی کی اہم وجہات اور نتائج اکثر یہ اٹھارہ ستاون کی مغل شکست کیوں ہوئی اس طرح بھی سوال یہ پوچھ لیتے ہیں ناکام بھی کیوں ہوئی جنگ کی اس طرح بھی پوچھ لیتے ہیں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کیوں ہوئی اس کی وجہات کیا تھی یہ بھی پوچھ لیتے ہیں اٹھارہ سو ستاون میں مغل بادشاہوں کو زوال کیوں ہوا یہ بھی پوچھ لیتے ہیں سوال ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو پوچھ لیتے لیکن یہ سوال لازم ہی آتا ہے پیپر میں یہ والا اس کے بعد پھر اب ہی ہم اپنے پیپر کی طرف چل پڑتے ہیں سوال نمبر ایک ہے انیس سو سنتیس کے انتخابات میں کامیابی کے بعد کانگرس نے مسلمانوں کے ساتھ جو ظالمانہ رویہ رکھا اس پر بحث کریں سوال نمبر دو ہے سید احمد شہید کی دینی سرگرمیوں کے مطالق آپ کیا جانتے ہیں تحریر کریں سوال نمبر تین ہے وہ کون سے محروقات تھے جنہوں نے مسلمانوں کو جداغانہ انتخاب کی طرف گامزن کیا واضح کریں سوال نمبر چار ہے انیس سو گیارہ کے بعد مسلم لکھ کے رویہ میں جو نمائیہ تبدیلیاں رونما ہوئی ان کی تفصیل بیان کریں سوال نمبر پانچ ہے شدی اور سکھو ایٹھنک یہ سکھو ہی لکھا ہوئے ادھر ٹھیک ہے سمجھ میں نہیں آرہا مجھے شاید یہ سنڈی نہ ہو تحریک سے کیا مراد ہے مسلمانوں پر ان کے تحریک کے اثرات بیان کریں سوال نمبر چھے ہے اٹھارہ سو داغن کی جنگ اعزادی سوال نمبر ساتھ ہے انیس سو پنٹالیس چھیلیس کے انتخابات میں مسلم لکھ کے کامیابی کا تذکرہ کریں سوال نمبر آٹھ ہے ماؤڈ بیٹن کی اعزائیم کو قائدی آزم نے کیسے ناکام بنایا تفصیل سے بیان کریں یہ تھا ہمارا دو ہزار تیس کا جو کی پچھلے شمسٹر کا پیپر تھا اس کے بعد دو ہزار بائیس دو ہزار تیس کے پیپر کا لنک الگ سے ہوگا پانچ سالہ پیپر کا لنک الگ سے ہوگا اور پوائنٹ پر دو یا تین ویڈیو ہے ان کا لنک الگ سے ہوگا تو اس لئے آپ نے وہ چیزیں بھی لازمی دیکھ لینے چاہے وہ بی ایس والے ہیں چاہے وہ بی ایڈ والے ہیں کیونکہ کتاب تو ان کی ایک ہی ہے پیپر تقریباً سوال کی تھوڑی بہت ردو بدل ہوتی ہے لیکن پیپر وہ ہی ہوتا ہے آج کی ویڈیو اتنی تھی اللہ حافظ